زارہ ایک مشہور عالمی برینڈ ہے جس نے چند روز قبل ایک اشتہار جاری کیا جس کو فلسطینی نسل کشی سے مشروط کیا گیا تھا اس اشتہار میں زارہ نے ایک اٹیلی لائن کے لیے موہم جس کا عنوان کلیکشن فور دی جیکٹ تھا اس میں کرسٹن میک میں نامی موڈل کو پروپس کے سامنے کھرا کیا گیا جس میں ملبے سے گھرے ہوئے ایریے کو دکھایا گیا اور سفید پلاسٹک میں لپٹے ہوئے ازا اور ڈیڈ بوڈیس کو بھی دکھایا گیا جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے زارہ کو آرے ہاتھ ہو لیا اور بہت سے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والی تنظیموں نے بھرپور احتجاج کیا امریکہ میں لوگوں نے زارہ برینڈ کمپنی کے سامنے بھی ایک انوکھا احتجاج کیا جس میں امریکنز نے زارہ برینڈ کے تمام کپڑے کمپنی کے باہر پھینک دیئے دنیا بھر میں بھرپور احتجاج کے بعد فیشن برینڈ نے گزشتہ روز اس اشتہاری موہم کو واپس لے لیا جس میں سفید کپڑے میں لپٹے مجسموں کو دکھایا گیا تھا جس نے فلسطینی حامی کارکنوں کی طرف سے دکانوں کے باہر بائیکوٹ اور احتجاج کے مطالبے کو جنم دیا گزشتہ روز زارہ برینڈ کی طرف سے مافی مانگی گئی اور ایک بیان جاری کیا گیا کہ اسے غلط ریمی پر افسوس ہے لوگوں نے زارہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہزاروں شکایات جاری کی جس میں کسی نے لکھا کہ یہ تصاویر غزہ میں سفید کفنوں میں ملبوس لاشوں کی تصاویر سے ملتی جلتی ہیں اس کے علاوہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھی بائیکوٹ زارہ کا روجہان ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے زارہ پہلا عالمی مغربی برینڈ ہے جس نے تنقید کے بعد اتنا سخت قدم اٹھایا جسے کچھ لوگوں نے غیر حساس اشتہارات کے طور پر دیکھا زارہ نے کہا کہ موہم جس میں لاپتہ ازا کے ساتھ مجسمے بھی شامل تھے جولائی میں فائنل کیا گیا تھا اور اکتوبر میں تنازہ شروع ہونے سے پہلے سبتمبر میں اس کی تصویر کشی کی گئی اور اس کا مقصد ایک مجسمہ ساز اسٹوڈیو میں نامکمل مجسمے دکھانا تھا زارہ نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ بدقسمتی سے کچھ سارفین نے اس تصاویر سے نرازگی محسوس کی جنہیں اب ہٹا دیا گیا زارہ نے مزید کہا کہ تصاویر کا استعمال ایک فن کارانہ تنازن میں دستکاری سے بنے لباس کی نمائش کی واحد مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا زارہ نے مزید کہا کہ ہمیں اس گلت فہمی پر انتہائی افسوس ہے اور ہم سب کے لیے اپنے گہرے احترام کی تصدیق کرتے ہیں